ہمارے راجہ جی برے طریقے سے بھخلائے ہوئے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ان کو اپنے اپنے ہی حلکوں سے ان کے اوپر بڑی لانتان ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو قرآن کی دھجیاں اڑا ہی ہیں قرآن کی گستاخی کی ہے اسلام کی رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ان کی حدیثوں کی گستاخی کی ہے اس ویسے وہ بچارہ بھخلائی آیا ہے تو ادھر ادھر آئیں بھائیں شائع کار رہا ہے ادھر ادھر کی چھلانگیں مار رہا ہے کسی طرح سے اپنے اوپر سے اٹنشن ڈائویٹ کرنے کی کوشش ہے کار رہا تو میں نے ویسے آخری ویڈیو میں جواب دے دیا تھا لیکن میں نے کہا یہ والا جو جواب ہے نا آدم اور ہوا والا یہ دنہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس نے اپنی ایبسولوٹیزم کو ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن شریف کی پھر سے گستاخی کر دی عالم دین کی گستاخی کر دی اور اسلامی اجماع کی گستاخی کر دی غلط نہیں ہوتی اور یہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مفتی واجدی صاحب جو انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن وہ عالم دین ہے ان کو علم ہے ان کو پتا ہے یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں انہوں نے کیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا ہیز والے معاملے پر تو اب لوگ یہ اور وہ تھوڑا سا مین اسٹریم سے ہٹ کرے تو آبیسلی لوگ کو کہ اس میں یہ ہے کہ اس کا جسٹیفیکیشن کیا سا اس کے دلائل کیا ہے اور وہ تھوڑا سا مین اسٹریم سے ہٹ کرے محدودی مفتیقی عثمانی وغیرہ یہ حضرات یا جلالین یا جو بھی یہ سب ایک طرف لیکن ہمارے پاس بھی کلاسیکل ٹائم سے اسکولرشپ اسکولرز ہیں یعنی اگر کوئی مثلا کوئی آج کے دور میں مثلا محمد عبدہو ہیں رشید رزا ہیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس طرح کے جو مفسر ہیں یہ موڈرن دور کے مفسر ہیں یہ کلاسیکل ٹائم کے نہیں ہیں تو کیا ہمارے پاس یعنی آپ نے جو موقف اختیار کیا اس کے لیے کیا کلاسیکل مفسرین کی طرف سے کوئی بیکنگ آپ کو ہے یا نہیں یہ میرا سوال ہے کیا کلاسیکل مفسرین کی طرف سے کوئی بیکنگ آپ کو ہے کیا کلاسیکل مفسرین کی طرف سے کوئی بیکنگ آپ کو ہے اور جو عام جو مین اسٹریم کی انڈسٹیننگ ہے اس کے برخلاف اور وہ کیوں صحیح ہے یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اگر آ جائے تو پھر زیادہ بہتر ہوگا لوگوں کے لیے اور اس کے جواب میں اس نے کیا کہا کہ ہاں ہاں یہ میری ذمہ داری میں آپ کو ثابت کروں گا تفسیروں سے اور علماؤں کی اپینین سے میں اس کو تفصیل سے اڈریس کروں گا کہ کلاسیکل مفسرین ہمارے اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اور اگر کسی بھی آیت پر کلاسیکل مفسرین ایک رائے نہیں رکھتے ہیں تو اس کا اصول تفسیر میں ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ ہم اگر یہ چیز کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی یہ بھی ضرور اس کو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا موقف رکھ دیا جو سورہ نسا کی آیت ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی نکاح کی یہ کمر ہے لیکن جو پھر سورہ طلاق کی جو آیت نمبر چار ہے اس کا پھر مفہوم کیا ہے اس آپ کی نظر میں اور جو عام جو مین اسٹریم کی انڈرسٹیننگ ہے اس کے برخلاف اور وہ کیوں صحیح ہے یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اگر آ جائے تو پھر زیادہ بہتر ہوگا لوگوں کے لیے وہ میری ذمہ دائی ہے اور پھر اس نے انڈ میں جواب کیا دیا اس لیے میں اس طب کے ساتھ تفسیروں سے بات نہیں کرتا کہ یہ تفسیر کو صرف نظریہ ضرورت کے مطابق یوز کرتے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جواب دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہے نہیں سٹینڈرڈ ہے کلاسیکل سکولرز مورڈن سکولرز اور آپ اپنی ایربک نالج کا بیچ میں لاکے بتاتے ہیں کہ یہ یہ وجہات ہیں کہ جس وجہ سے میں یہ تشریح کروں گا تو اسی طرح انسسٹ کے اوپر ان کا ایک ہی معاملہ ہے کہ کسی طرح کیونکہ ہمیں فلسفے میں بھی نہیں ہرا سکتے خدا کا ثبوت ہے نہیں ہے اس پہ بھی نہیں ہرا سکتے ہم ان کو لونڈی کی بات کرتے ہیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ جو ڈنگ نونگ کی بات ہے ہم اس کے اوپر ان کو تانے دیتے ہیں بیویوں کی پٹائی پٹائی تو اس کا جواب کچھ نہیں ہے تو اس کے بدلے میں ان کا پورا مقدمہ ہی کوئی اسٹیٹس ہمیں دکھا دو کہ کون سے ایتھیسٹ لوگ ہیں جو اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں یا ماں بیٹوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں یا باپ بیٹی کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں تو دکھا دو ہمیں کوئی اسٹیٹس اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی ایولوشن بھی آئے گی ریزسٹنس بھی آئے گی گائنیکالوجس سے پوچھا جاتا ہے بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا 82% پرپیٹریٹرز والد چاچا تایا دادا نانا مامو پھپا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ بھائی جب بچی آتی ہیں گائنیکالوجس کے پاس والدین کو لے کے آتی ہیں یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی قریب ہوا ہے کہتی نی جی بار والد دیکھی ہے تو اب میں اپنے خوان کو تو نہیں چھوڑ سکتی تو کیا کرتی ہے وہ اس کے بوشن کرا دیتی ہے اور پھر کہتی ہے یہ میرے والد ہے تو میرا ڈپٹا نہیں ہوتا رہا میں اس پہ تین سال میں اس پہ کام کیا ہے اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائیٹی کا میں بار بار سوسائیٹی کی بات کر رہی ہوں لوگ کہتے ہیں درندگی ہے درندگی یہ نہیں ہے یہ انسان ہی کرتے ہیں درندگی تو ایسے نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو روٹ کاؤتز ہے نا اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ چیہاں آپ نے دیکھا کہ بیاسی فیصد جو ریپ کے وکٹمز آتے ہیں ہسپتالوں میں پاکستان میں پاکستان کی اپنی انجیو کے مطابق جو یہ خاتون جو بولنی تھی عمران خان کی تحریک انصاف میں کام کرتی تھی ان کی پارٹی میمبر تھی ان کے مطابق بیاسی فیصد جو عورتوں لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں ان کے چچے مامے تائے باپ بھائی وغیرہ ہوتے ہیں اور بھائی ان میں ہوتے ہیں یہ انہوں نے بتایا تو یہ تو ہے جی ان کی اصلیت اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسس کے حوالے سے کیا موقف ہے پہلے تو ان کو الزامی جواب دیا جائے گا اور پھر میں آپ کو ان میں فلسفی پوائنٹ بھی بتاتا ہوں کیونکہ ایتھیسٹک موریلیٹی کوئی نہیں ہوتی جس طرح ایتھیسٹک نیشنلزم کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن فلسفہ ضرور ہوتا ہے تو کس فلسفے کے تحت انسس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں کیسر صاحب بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ میاں ان کو نہ روکتے بھین بھائیوں کے ساتھ سیکس کرنے پہ تو انہوں نے کر لینا تھا اور شاید یہ وار اگینس ریپ کی جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے شاید ان کا بھی یہی کام ہے کہ ان تک وہ میمو آیا نہیں کہ بھین بھائیوں کے ساتھ سیکس غلط ہے اس لیے وہ اپنی بچوں بچیوں بہنوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اسلام میں ہر چیز کی دلیل دی گئی ہے اور یہ مسلمان خود بھی اس بات کو کہتے ہیں قتل کیوں نہیں کرنا اس کی دلیل دی گئی ہے قانون قائم کرو تاکہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ ہو سکے چوری کی اجازت کیوں نہیں گئی ہاتھ کٹو تاکہ اس سے معاشرہ نہیں آگے چل سکتا ہر چیز کی دلیل دی گئی ہے لیکن اس کے اوپر دلیل نہیں دی گئی ان سے جب پوچھو کہ بھین بھائیوں کے ساتھ تم لوگ ڈنگ ڈاؤں کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب دلیل نہیں دیتے اس کے جواب دیتے ہیں نہیں وہ ہمیں علامیہ نہ منع کر دی کیا وجہ ہے اس کی کیوں علامیہ نہ منع کر دی اس کے پیچھے بائیلوجیکل ریزن ہے اور ہر چیز ہم اپنے معاشرے میں جب ہمیں اخلاقیات کو وضا کرتے ہیں تو اس کو نظریہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور میں آپ کو اسی لیے بڑی دفعہ یہ جواب دے چکا ہم ہوں کہ اگر آپ اس کام کی اجازت دے دیں گے تو انسانیت ختم ہو جائے گی یہ نظریہ پونٹ ایو ہے اسی طرح جیسے جن معاشروں میں کزنوں کی میریج کے اوپر سے پابندی ہٹا دی گئی تو دیکھیں معاملے کا کیا حال ہے برطانیہ میں این ایچ ایس بچارے کا بڑا غرق ہو گیا پاکستانیوں کی وجہ سے جو کزنوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کے بچوں میں جو جنیٹک ڈزیزز آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیا کیونکہ اسلام نے اس کو اجازت دے دیا حالانکہ یہ بھی بہن بھائی کسی عورت معاشرے کو بتائیں کہ یہ بہن بھائی ہوتے ہیں کزن تو وہ آپ کے موہ پہ الٹیاں کریں گے لیکن چونکہ اسلام نے اس کو عام کر دیا اجازت دے دیں گے تو اس کا نتیجہ انسانیت کے لئے ٹھیک نہیں نکلا گا تو یہ consequentialist point of view سے ہم اس کو objectively wrong کہہ سکتے ہیں لیکن absolutely کا word use نہیں ہو سکتا absolute کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ کو فرض کریں پتا چلے کہ ایک پلانٹ ہے جہاں پر ان کی species آگے بڑھتی ہی اس لیے ہے کہ وہ آپس میں جو siblings ہوتے ہیں ان سے ان کی procreation ہوتی ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ absolute کہیں گے نہیں کہیں گے مزے کی بات یہ ہے اس نے قرآن کی گستاخی کہاں پہ کی سورہ نساء کی پہلی آئیت ہے اس میں اللہ تعالی صاف بتا رہے ہیں کہ ہم نے جوڑا بنایا اسی جوڑے سے آگے انسانیت چلائی اب یہاں تو کیسے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائے کہ حبیل کیسے اپنی باجی کو اس نے بٹھایا پھر اس کے اوپر پورا ڈنگڈونگ کا طریقہ قرآن میں ایسی باتیں تو نہیں لکھی ہوں گی یہ سورہ نساء اس کے اوپر اجماع ہے اجماع اب اجماع کو رد کرنے کے لیے میں پھر سو آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر مفتی وائی جی صاحب نے کیا پروسس بتایا کہ کیا اس کا پروسس ہوتا ہے سنی وائی جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا مین اسٹریم سے ہٹ کر ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے مولانا مودودی مفتدقی عثمانی وغیرہ یا حضرات یا جلالین یا جو بھی یہ سب ایک طرف لیکن ہمارے پاس بھی کلاسیکل ٹائم سے اسکولرشپ اسکولرز ہیں تو کیا ہمارے پاس یعنی آپ نے جو موقع اختیار کیا اس کے لیے کیا کلاسیکل مفسرین کی طرف سے کوئی بیکنگ آپ کو ہے کیا کلاسیکل مفسرین کی طرف سے کوئی بیکنگ آپ کو ہے کیا کلاسیکل مفسرین کی طرف سے کوئی بیکنگ آپ کو ہے یا نہیں یہ میرا سوال ہے اور یہ آگے سے کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا لیکن بتاتا نہیں ہے حضرت آدم نے اپنی فیملی کیسے گروہ کی تھی کیسے بھائی یہ میں پچھلے کسی پروگرام میں بات کر چکا ہوں تین اس کے ایکسپرانیشنز موجود ہیں لیکن اس پہ ہم ہم ظن رکھتے ہیں ہم خاموش ہیں جس چیز کا ہمیں پتا نہیں ہے اس پہ ہم کوئی کلیم نہیں کرتے ہیں ایک انسان سے پھیلی ہے ویسے یہ قرآن کہتا ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ نہیں پتا قرآن کا بھی آیت کھول لیں گے پھر تمہارا لگ جائے کوئی دلیل نہیں لاتا کہتا تین دلیلیں ہیں تین آپشن ہیں تو بھائی اگر تین آپشن تو پھر ایبسلوٹ کیسے ہوا جانے اگر تمہارا اس کی اگر تم اپنی طور پر کہہ رہے ویسے اسلام میں اجماع ہے سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے پہلی آیت ہے اس کے اوپر اجماع ہے کہ آدم کے بچوں نے اپنے بہنوں کے ساتھ شادیاں کی تو اس سے نسل انسانیت آگے چلی اس کے اوپر میں آپ کو ازرار احمد صاحب کا کلپ تکھا دیتا ہوں کہ کیا ہے انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی تو یہ غیر اسلامی ہے کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے البتہ حادیث میں ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا اور جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت اگر اللہ کی طے سے جائز تھا تو ٹھیک تھا ویسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیس تیار کی گئی ہے اس میں سے ایک پرسن آدم ہے اس کے بعد نسل آدم کی چلی ہے باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی اس کے بعد نسل آدم کی چلی ہے باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی اس کے بعد نسل آدم کی چلی ہے باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی ٹھیک ہے جیسے دینسورس ختم ہو گئے وہ سپیشیز ختم ہو گئی ان کی اب نسل میں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں اب اس کو آگے کیسے چلنا ہوگا تو یہ ایک ایکسپشن ہے دیکھ لیا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کر دیا اللہ میں نے پھر اس کے بعد حرام کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے اسلامی اجماع میں بھی انسیسٹ ایبسلوٹلی رونگ نہیں ہے لیکن یہ محصوف کیا فرمانے ہیں اور اسی لئے جب یہ پکڑا جاتا ہے پھر کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا کہ یہ ایبسلوٹلی رونگ ہے کیسے راجہ سیڈ انسانوں کا قتل کر دینا ایبسلوٹلی غلط ہے بلاسومی پر قتل اور ایڈلٹری پر قتل کے بارے میں کیا کومنٹ ہے میں نے تو یہ بات نہیں کہی کہ ایبسلوٹلی وہ تو وہ کہہ رہے ہیں ایبسلوٹ کچھ نہیں ہوتا اب راجے سے اجماع لیا جائے گا سارے عالم دین چودہ سو سال کے گئے ایک طرف ٹرک کے نیچے اور ہم راجہ جی سے پوچھیں گے کہ اسلام کا اجماع کیا ہے جی اس معاملے کے اوپر اے پوری انسانیت اس اللہ سے ڈر جاؤ اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا یعنی سیدہ ہوا اس کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے یعنی سیدہ ہوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اور وہ جوڑا بن گیا ان کا اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر ہم نے مرد عورت کے اس جوڑے سے کثیر تداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دیئے اور پھر ہم نے مرد عورت کے اس جوڑے سے کثیر تداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دیئے اور جب یہ سلسرہ شروع ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز ای لاس ازارڈ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا وہ عبدی حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں وہ بھی صورت النساء میں آ رہیں گے یہ اپنا گول پوست ہمیشہ شفٹ کرتے رہتے ہیں جب ان کو ایمبریسمنٹ ہوتی ہے ہیز والی بات پہ آدم اوہ کے بچوں کے آپس میں ڈنگنوں کی بات پہ اس تب یہ قرآن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں اجماع کو بٹرا کے نیچے حدیثوں کو بٹرا کے نیچے اور اپنی انٹرپیٹیشن نکال لیتے ہیں اپنی مرضی کے انٹرپیٹیشن اور جب ان کو کوئی سوٹ نہیں کرتی کوئی اچھی حدیث ہوتی ہے کہ غلام کو غلام بھی نہیں کہنا تب یہ آپ کے سامنے بھونڈی سے بھونڈی جس کی سند کی مضبوط ہو بھی نہ ہو تب یہ تبری سے بھی حوالے اٹھا کے لیے آتے ہیں تو اب ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اسلام کے اجماع کے مطابق انسسٹ ایپسولوٹلی رونگ نہیں ہے ابجیکٹیولی رونگ ہے اور یہی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کونسیکوینشلیزم کے نظریہ سے انسسٹ اوبجیکٹیولی رونگ ہے نسلہ انسانیت کو نقصان پہنچے گا اس لیے ابجیکٹیولی رونگ ہے اب اس کے اوپر یہ کیونکہ یہ لوگ دونمبری کرتے ہیں سٹراؤ مین کرتے ہیں میں ان کے پوزیشن کو سٹیل مین کروں گا یہ آگے سے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر معاشرے میں آپ کا یہ جو کونسیکوینشلیسٹ کی بیس کے اوپر جو آپ نے معاشرہ کھڑا کیا اگر وہ اس کو نہیں مانتے پھر کیا کریں گے تو یہ تو وہی جواب ہوا کہ آپ کے معاشرے میں اگر اسلام نے لوگوں کو اپنی بہنوں کے اوپر چڑھنے سے روکا ہوا تو اگر اسلام چلا گیا تو پھر کیا کریں گے آپ پھر تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ جو نیا نظریہ آیا ہے یہ اچھا نہیں ہے تو اسی طرح ہم بھی کہہ دیں گے کہ یہ جو نیا نظریہ آیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی مثال ہے بہت سارے لیفٹ کے لیبرلز اور ایتھیس جو ان کی کلاسیکل لیبرلز جنہیں بولا جاتا ہے وہ یہ جو ووکیزم کی ایک نئی بیماری آئی ہوئے ویسٹ میں جہاں پہ بچوں کو سیکشلائز کیا جا رہا ہے یہ ٹرانس جنڈر یا جو ڈریک کوئنز ہیں بچوں کے سامنے گندے واحیات قسم کے ڈانس کر رہے ہیں اس کو لوگ غلط کہتے ہیں جس بنا پہ کہتے ہیں حالکہ ان کو کوئی خدا تو نہیں اوپر سے آگے کہہ رہا کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو نہ فلسفی کی سمجھ ہے نہ اسلام کی اس نے پھر سے میں یہ بتاؤں گا سارے علماء دین کو اس نے ٹرک کے نیچے پھینکا اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے سورہ نسان میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو لوگوں سے نسل انسانیت آگے چلا گیا اب یہ تین obscure قسم کی explanationیں ڈھونڈ رہا ہے بھائی آپ کون ہوتے ہو آپ کو اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کو شرم آ رہی ہے اور اگر یہ والی وجہ مان لے گا کہ آدم اور ہوا کے بچوں نے آپس میں نسل انسانیت ڈنگ ڈنگ کر کے نسل انسانیت کو آگے بڑھایا تو absolute کا اس کا جو مقدمہ وہ غلط ہو جائے گا اور اور ہماری بات صحیح ہو جائے گی جو کہ ہو گئی ہے صحیح تب ہی جب یہ پھستا ہے تو بعد میں پانچ منٹ بات کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا کہ absolute کچھ نہیں ہوتا وہ تو پھر آئے بات شائع کرنے لگے تھا میں نے تو یہ بات نہیں کہ absolutely وہ تو وہ کہہ رہے ہیں absolute کچھ نہیں ہوتا اچھا اس کا بھی اس نے جواب دے رہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا سوال صحیح طریقے سے مجھے سمجھ نہیں آیا اس لیے میں نے یہ کہہ دیا یہ ساری اس کی جو بچارے کا رونا دھونا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح عباس کے پیچھے پڑ گیا آمیر کے ساتھ بیٹھ کے دانت نکال رہا تھا اور دوسری طرف لوگوں کو کہتا ہے جی میں تو جی بڑا اچھا تمیز سے بات کرتا ہوں پھر چیلوں کو اوپر چھوڑ دیا اس نے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سٹ پٹایا ہوا ہے سٹ پٹایا ہوا ہے بچارہ لوگ اس کو عالم دین مفتی صاحب نے کیا کہا کہ ان کو بھی لوگ تنگ کر رہے ہیں ان سے سوال پوچھ رہے ہیں اصل میں میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے بھی کیا اور مجھ سے بھی یہ سوال پرائیوٹلی اور کافی لوگ کر چکے ہیں اور ابھی جو جو انجینئر مرزا نے کہا تھا گیانہز آر وولڈ کا جھٹکہ ہے ابھی جن جن لوگوں تک یہ بات جاتی ہے سارے مولویوں کے لیے سارے عالم دین کے لیے اس نے گڑا کھو دیا کھاچی یہ مار جاتا ہے سرے طلاق کی چوتھی آیت کے اوپر کھاچی یہ مار گیا بچارے مولویوں کو اس کا گاند اٹھانا پڑا رہا ہے کہ نہیں یار اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے ہاں ہیز کی شرط ہے اس کا مسئلہ ہے اور یہ کھاچ مار کے نگل جاتا آگیا اس لیے میرے پیارے مومن بھائیوں اور یہ جھوٹا آدمی جیسے یہ عباس کے بارے میں اس نے اپنے چیلے چھوڑے اس کے اوپر اور بعد میں محفی مانگ لی کیونکہ لوگوں کی طرح سے پریشر آیا کہ بھائی آپ کیا چولے مار رہے ہیں اس طرح کی کھچیں آپ مار رہے ہیں شریف النفس انسان اس نے کیا بگاڑا آپ کا اگر آپ کی ڈیبیٹ میں دھلائی ہو گئی ہے اگر آپ اپنے حینس کے موقف پر صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکے اگر آپ نے بخاری اور مسلم اور ترمدی اور سننے ربی دعوت کی صحیح حدیثوں کو ضعیف کہہ کے آپ کی پکڑ ہو گئی ہے ایسا ابن ماجہ کی حضرت عائشہ والی انہوں نے حدیث منچن کر دی ضعیف حدیث ٹوٹل ضعیف حدیث ضعیف حدیث ٹوٹل ضعیف حدیث گستاخی کے فتوے ان کے اوپر لگ رہے ہیں راجے کے اوپر یہ مولوی بھی دو نمبر ہے تو اس کا قصور غصہ آباس حیدر کے اوپر نکال رہے ہو تو وہ اس نے اپنے اوپر سے ڈیویٹ کرنی تھی اور اس نے پھر یہی چبلیں مارنی تھی جو اس نے مار دی ہیں ایک دو اور ویڈیوز پہلے کی ریکارڈ ہوئی مہیں ہیں اس کے اوپر وہ پہلے کی سکیجول ہیں وہ آ جائیں گے لیکن اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بات ختم ہو جائے گی کیونکہ اب مرے وے کھوتے گو اور بندہ کی طرح مارے ڈیڈ ہورس اس لیے میرا پھر سے چیلنج ہے تمام عالم دین کے لیے کہ آئیں میرے سے ڈیبیٹ کریں کیونکہ یہ جو ڈیبیٹ کے بعد جو مجھے سکون ملا ہے میں اس طرح کا سکون اور لنے رہتا ہوں ایک میچ جیتنے کے بعد بندے کو اگلے میچ پہ جانا پڑتا ہے تو تمام عالم دین کے لیے جو بھی اردو بولتا ہے یا انگریزی بولتا انگریزی میں تو کام ہو رہا ہے اردو بولنے والوں میں سب کو میرا چیلنج ہے کہ آئیں میرے سے اسلامی اخلاقیات کے اوپر بات کریں اب تو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میں نے کون سے حوالے لا کے رکھنے ہیں تھوڑے سے اور بھی ہوں گے میرے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن چلیں یہ تو پتا ہے انہی ایشیوز کے اوپر میرے سے ڈیبیٹ کر لیں سارے عالم دین نیوٹرل چینل عباس حیدر کی چینل پہ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی میاں کوفی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں